آج ہم آپ کو دکھائیں گے یروشلم کے بارہ گیٹ جس طرح کہ یکوب کے بارہ بیٹے تھے اور اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اسی طرح یروشلم کے بارہ گیٹ تھے جیسے کہ ڈیماسکس گیٹ، لائنز گیٹ، ہیرلز گیٹ، ایسٹ گیٹ، گولڈن گیٹ وغیرہ وغیرہ یہ تمام تصویر چند کچھ پرانے زمانے کی ہیں جو کہ پرانے وقتوں سے لی گئی ہیں اور کچھ نئے وقتوں کی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں یہ سب گیٹ دیکھنے کا موقع ملا اور ہم وہاں پر گئے اور ہم نے وزٹ کیا یہ گیٹ جو آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں کچھ تصویر بہت پرانی ہے جو کہ اب انہوں نے اسے چینج کر کر اور اس میں تبدیلیاں کر کے اسے اور خوبصورت بنا دیا ہے اگر آپ کچھ تصویر میں دیکھیں تو پرانے زمانے میں یہ بہت ہی خستہ اور بری حالت میں نظر آتے تھے کیونکہ جیسے کہ ہسٹری میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سولہ مرتبہ یرشلم پر حملہ ہوا اور بے شمار لوگوں نے آ کر اسے تباہ و برباد کیا جس طرح کہ بابل کے بادشاہ نے یہاں حملہ کیا اور تباہی کر دی پھر اس کے بعد یونان کے لوگ آئے اسی طرح ہمیں گائیڈز نے بتایا کہ سولہ دفعہ یعنی سکسٹین ٹائم دے ڈیمولشد اس سٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار اس کا ٹوٹنا بنانا جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اصلی حالت میں نہیں رہی لیکن پھر بھی چند ایک جگہ ایسی ہیں جو کہ اگزیکٹلی ویسی ہی ہیں اور خاص طور پہ جو گولڈن گیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی جو ہیں وہ آج بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ گیٹ جو ہے تب کھولے گا جب کہ مسائیہ جو ہے وہ واپس دنیا میں آئیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا انتظار کریں گے تینکیو بری مچ پور بوچنگ تینکیو بری مچ پور بوچنگ